توجہ کرنا تدبر کرنا ہم جیڑے نمی تاقیق کردے نا جی کل اونا نو میں پسند نہیں کردہ جیڑا جامدہ ہے اوک اندہ ہے میں محقے کا میں جیڑا غازی خان گیا اور جیتے ٹھہرے ساں اونا دا ایک لڑکا جیڑا سی اور اندر خارجیہ دے سرات سن میں انہوں کہہ لگا چشتی صاحب ہمارے ہاں یہاں ایک نئی تاقیق ہوئی ہے میں نے کہا کیا کہ یہ جو کربلا کا واقعہ یہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا میں کہہ ساڑے اکاڑے دے اندر بھی ایک تاقیق ہوئی ہے کہنے لگا کہ میں کیا حسین پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور میرے مول دیکھے تاقیق یہ میری تاقیق ہے میں تیری تاقیق روکیا سمجھ دا تاقیق مولانا سر فراز تے مولانا قاضی مدر حسین تک ختم اور کسے دی تاقیق نہیں مندے مولانا سر فراز تے شیرہ والے گیٹ دے اندر پانچ سو علماء نے اعتماد کر کے اعلان کر دیتا ہی کہ صفدر جو بھی لکھے گا اسی ہوتی تصدیق کر دیا صفدر نے کل بھی صحیح لکھے آجی صفدر نے آجی بھی صحیح لکھے آجی ہزارہ شاہدی رضی نے جڑا جمز ہے اے میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں تسی بھی مبلغ ہو ماشاءاللہ کہ جا کے دس سو ہر کوئی تاقیق کر دیا ایسا اب بات ہے اے آج کا کسے نے تاقیق نہیں کیتی میں حلالیہ کے حرامی ہیں اے نہیں تاقیق جائے میری والدہ دا اچھا پتھان زیادہ نہیں اردو سے بیان کرو چلو کتھا چونہ برابر کر دانگے سبحان اللہ کہلو میں اس وقت سے پنجابی شروع کیتی ہے ویسے میں پنجابی بولنا لیکن اے جلسہ جڑا ہے اے پہلے چلیو اٹھوندہ بزرگاں نے یاد ہے یہ پرانے بابیں انہوں نے یاد ہے یہ کچھی کلیاں کیا جانے کب کھلنا کب مر جانا اے نہ بچا رہے ہیں انہوں کی پتا قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کہنے انہوں نے سر یہ نہ دی عمر پندرہ سال اے نہ اٹھ کے پرے ہو جاؤ انہوں نے میری گل سمجھ نہیں آنے ایسے اجتماع دے اندر حضرت مولانا محمد علی جالندری کہلو رحمت اللہ علیہ پنجابی دے اندر خطاب کردے انہوں نے سی یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زلیل کرنے کے لیے ہمیں ایسے اکابر دیئے جنہوں نے ہر محاض پہ ہر سٹیج پہ ان کا مقابلہ کیا اور مسئلہ کے حقہ کا دفاع کیا اب یہ جو میں نے تشریح کی ہے اس شیر کی کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں بشر کی جائے نفرت ہوں اگلے پاسے دی خیر ہوں لیے پچھلے ادا زیادہ ہوں لیے کہنے دا میں تے اے یہاں تے جڑا اے ہووے سانوہ دی ضرورت نہیں اور پھر میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں بھئی میں جاتا ہوں بزار میں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ایک دکان بڑی دکان ہے جنرل سٹور ہے وہاں سے مجھے ہر چیز جو مل گئی ہے تو اب مجھے کسی اور دکان پر جانے کی ضرورت کیا ہے تم بتاؤ ہمیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں مصطفیٰ کی نبوت سے نہیں ملی تم قادیانیوں کے دروازے پہ گئے ہو ہمیں بتاؤ لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ امام الانبیاء کی نبوت میں اللہ تعالی نے پوری کائنات کا حسن سمو دیا تھا اول تو یہ کہ یہ تھا کہ یہ چیرہ کوئی مورا ہوتا میں ابھی قاری یامین گوھر سے ایک بات کر رہا تھا ہمارے استاد تھے مولانا محمد حیات فادر قادیان تو یہاں مبلغ ہے مولانا زیادین عزاج محمود کانجن والے انہوں نے تقریر میں کہا کہ وہ مرزا کانا تھا مرزا ایسا تھا مرزا ویسا تھا اسے دائیں اور بائیں کا پتہ نہیں تھا وہ جیب میں ایک جیب میں اس نے گھڑ ڈال رکھا ہوتا تھا دوسری طرف اس نے ڈیلے رکھے ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا اسے اور کبھی ڈیلے کی جگہ گھڑ استعمال کر لیتا تھا اور کبھی گھڑ کی جگہ ڈیلہ استعمال کر لیتا تھا تو مولانا استاد محترم مولانا محمد حیات صاحب نے فرمایا کہ اگر مرزا خوبصورت ہوتا اس کی ظلفیں اچھی ہوتیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہوتیں وقور سلمان گلانے کے کلو پترہ جیسی ہوتیں جی تو پھر نبی تھا تو فرمایا تم یہ کیوں کہتے ہو دوسرے دلائل دو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے میرے دوستو اس انوان پہ اس عقیدے پہ اگر آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ موار ہمارے پاس جمع ہو تو پھر ہمارے عقابر نے کتابیں لکھ دی ہیں انہیں ہی ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے ہمیں محقب بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم تحقیق کیوں کریں تحقیق ہو چکی ہے حق اور سچ واضح ہو چکا ہے اور یہ بات روزے روشن کی طرح یہ اب عیاء ہو چکی ہے کہ اس دھرتی پہ امام الانبیاء کی نبوت کے بعد اب کسی اور کی نبوت کو ہم یہاں چلنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ دے دیں گے اجازت ہم تو اپنی مسجد میں نال نال تھوڑا جہاں میں تڑکہ لاندہ رمہ کا پنجابی دا کہ ہم تو اپنی بہجر میں کسی اور کو امامن کرنے کا حق نہیں دیتے دیتے ہو یہ کوئی آگے نماز پڑھنی شروع کر رہے ہیں انہیں چھکے بال لے جانتے ہیں تو انہیں رکی نہیں کہا تمہیں کس نے کہا امامن کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَئِنَا کا اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا کرنے والا تجھے دینے والا تیرے ہاتھ میری عطا تیرے عبرو میری عطا تیرے قدم میری عطا تیرا سینہ میری عطا علم کا خزینہ میری عطا اور تیرا سفینہ اور تیرا مدینہ میری عطا اے معبوب اے میرے پیارے اِنَّا آتَئِنَا کا اَلْقَوْسَر میں عطا کرنے والا ہوں میں دینے والا ہوں اگر اب حضور کی نبوت کے بار کسی اور کو ہم ماذ اللہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کسی کے کسی کے متعلق تصور کر لے تو سوال پیدا ہوگا امام الانبیاء میں کوئی کمیرہ گئی تھی نماز اللہ جو اس نے پوری کی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب تیرا بوجود جو کچھ بھی میں نے دیا نہ تجھے یہ میری عطا ہے اِنَّا میں عطا کرنے والا ہوں میں دینے والا ہوں وہ ہاتھ جس پہ میں نے برکتیں رکھ دے اور وہ زبان جس میں میں نے مٹھاس رکھ دے اور وہ نگاہیں جس میں میں نے اثر رکھ دیا کملے والے یہ میں تجھے عطا کرنے والا ہوں اِنَّا آتَئِنَا کَا تیرے ہاتھ میری عطا تیرے قدم میری عطا تیری زبان میری عطا تیرے عبر میری عطا تیری آنکھیں میری عطا تیری ظلف میری عطا تیری گفتگو میری عطا تیری فساد میری عطا تیری بلاغت میری عطا سبحان اللہ اور تیرا تیرے سجود میری عطا تیرا درود میری عطا تیرا برود میری عطا اِنَّا آتَئِنَا کا میں عطا کرنے والا ہوں میں نے تجھے جو چیز میں نے پسند کر لی وہ میں نے تجھے دے دی علامہ شبیر آمد عثمانی فرماتے ہیں کوثر کے کہی معنی ہے اور فرماتے ہیں کوثر کا معنی خیر کثیر بھی ہے دنیا جہان کی ساری نعمتیں یہ دنیا بھی دینی بھی حصی بھی مانوی بھی یہ ساری کٹھی کر کے امام الانبیاء کی جھولی میں اللہ تعالی نے ڈال دی کون سی چیز رہ گئی اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا میں تجھے میں نے کائنات بنائی تیرے لیے سجائی تیرے لیے چمکائی تیرے لیے اور میرے مابو میں نے تجھے پریشان نہیں ہونے دیا اگر تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑتا تھا مجھے پتہ تیرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ اب بیت الحرام ہو جائے تو پھر میں نے دیر نہیں لگائے تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا میں نے تیرا قبلہ وہی بنا دیا یہ میری مرضی میں نے تجھے راضی کرنا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اس لیے فرمایا میرے مابو یہ سب کو جو تیرے پاس ہے یہ میری عطا ہے اور یہ شریعت میری عطا ہے قرآن میری عطا ہے فرمان میری عطا ہے اور اللہ فرماتے میرے مابوب سبحان اللہ تیرے محجزات میری عطا تیرے صاحب اے میرے مابوب میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ جا جا کے تلاش کر جماعت والے سیاسی جماعت ہیں حتی کہ تبلیغی جماعت والے بھی پاس جاتے ہیں اللہ فرماتے تجھے جانے کی ضرورت نہیں مجھے پتہ ہے کون سا بہتر ہے جو اچھا ہے جو خوبصورت ہے جو پیارا ہے وہ میں تیرے پاس بھیجوں گا مجھے پتہ ہے میں تجھے دینے والا ہوں یہ میری اپنی عطا ہے میں نے تجھے تیرے یار جو میں نے تجھے دیئے یہ مجھے پسند تھے اور جو پسند نہیں تھے انہیں میں نے تیرے قریب ہی نہیں آنے دیا حافظ بشیر صاحب توبے ہو آئے نہیں ماشاء اللہ دعا دعا کرو اللہ تعالی عنا دے سیج برکت عطا فرمائے وہ چیز تو بتاؤ نہ کوئی نقص تو بتاؤ تیرے کی سوچ سراخ چھا جو بولے چھاند نہیں کیوں بولے تو کیوں پھونک دا نانا میرا کام ساب 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 کر بھی ہو رہے ہیں انہوں تھے بند کر ایک شیر پڑ دا پتھانوں سے کہتا ہوں میرے پیر ہیں قاضی مزور حسین صاحب کہلو رحمت اللہ اللہ انہوں انہوں مریدہ بڑی اچھی بات کہتا ہے